دین اسلام کچھ آداب کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کچھ آداب کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور کچھ آداب کا تعلق والدین سے ہے بہن بھائیوں سے ہے اور اسی ذرے سے کچھ آداب کا تعلق دوست احباب سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں کسی بیتبار سے ان کے آداب اللہ تعالی نے ہمیں سکھا دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا میرے مبعوث کے جانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے تاکہ میں ان تمام آداب اور ان بہترین اخلاقیات کو کامل کر دوں تو ہمیں جو آداب سکھائے گئے ان میں سے کچھ آداب ایسے ہیں جو مختلف اوقات کے آداب ہیں کہ مختلف اوقات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق عدب اور احترام کا انداز ہمارا خاص ہونا چاہیے خصوصی ہونا چاہیے ان میں سے اوقات کے اعتبار سے جن کے آداب اور جن کا احترام ہمیں سکھایا گیا وہ حرمت والے مہینے ہیں جن پر ہم پہلے بھی بات کر چکے اور اسلام کے آداب میں سے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان مہینوں کی تعداد کو مقدر کیا جیسے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر چھتیس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد ان عدت الشہوری عند اللہ اثناء حشر شہرہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم تو اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد مہینوں کی تعداد بارہ مقدر کی اور خود اللہ تعالی نے ان میں سے چار مہینوں کو حرمت والا بنایا یعنی ان کو خاص احترام اور خاص درجہ عطا فرمایا اور ان کی ترتیب اللہ تعالی نے کچھ اس طرح سے لگائی کہ سال کا آخری مہینہ بھی حرمت والا ہے اور سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے ذو الحج یہ بھی حرمت والا ہے سال کا آخری مہینہ اور محرم سال کا پہلا مہینہ یہ بھی حرمت والا یعنی ہم جیسے ہی سال سے نکلے آخری مہینہ ہم نے گزارا حرمت والا عدب احترام اللہ تعالی کا احترام تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عدب احترام تعظیم اسلام کی تعلیمات ان کا عدب احترام اور تعظیم اور اسی طرح سے جیسے ہی ہم نے نیا سال شروع کیا تو نیا سال شروع کرنے کے عداب میں سے کیا ہے کہ ہم عدب سیکھیں اور احترام سیکھیں اسلام میں نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا نئے سال کو منانا اس کی خوشی منانا وہ یہ ہے کہ ہم عداب سیکھیں ہم جو اللہ نے جس چیز کو تعظیم دی ہے وہ سیکھیں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں لاغو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں سال کا پہلا مہینہ ہے محرم جس میں آن کریم ہم انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں اور یہ افضل مہینوں میں سے ایک ہے نسائی میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الاشحر قرار دیا اور اسی طرح اس کی فضیلت میں اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے اس کی فضیلت کے متعلق ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی جو صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا کہ افضل السیامی سب سے بہترین روزے وہ رمضان کے بعد وہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے ہیں تو یہ اس کی فضیلت کے متعلق اس مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے روزے قرار دیا گئے اسی طرح سے اس مہینے کے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کہا شہر اللہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن یہ نسبت اس مہینے کی نسبت جو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں یعنی شرف عزت تعظیم اور احترام کی نسبت ویسے تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ صرف ایک کو کہا گیا یہ اس کی تعظیم اور اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز ہے اسی طرح سے تمام انٹھنیاں اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ انٹھنیاں ہیں لیکن ناقت اللہ صرف اور صرف قوم ثموت میں صالح علیہ السلام کو موجزے کے طور پر دی گئے انٹھنی کو کہا گیا اسی طرح دنیا میں جتنے بھی سائے ہیں سب اللہ کی ہیں لیکن قیامت کے دن جو سائے ہوگا تو اس ظل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی ایک نسبت تشریفی ہے یعنی ایسا سائے جو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی طرف اس کو منصوب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق کہا کہ یہ شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے جو کہ محرم ہے جسے تم محرم کہتے ہو تو اس کے روزے بھی افضل قرار دیئے گئے اور اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا اور انہی روزوں میں سے ایک روزہ ایسا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ روزہ ہے عاشورہ کا روزہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ تو ہمیں اس مہینوں کو وہ حرمت اور وہ تعظیم دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کے عداب ہمیں سیکھنے چاہیے اور اس میں روزے کا احتمام کرنا خاصہ پر عاشورہ کے روزے کا احتمام کرنا اور دیگر اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے ہمیں فرائز کو مکمل کرنا محرمات سے بچنا اور فضیلت والے جتنے بھی عامال ہیں ان کو بجا لانا وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نسے فرمائے جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم موسیقی